ڈا منک یہ چوسر کا کریکٹر ہے منک چوسر کے ساتھ چوسر ان کے ساتھ جو سفر کر رہا تھا تو ان لوگوں میں ایک منک بھی تھا وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے منک کے بارے میں کہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو دوسروں سے ممتاز تھا وہ بہت بہادر آدمی تھا اور شکار کا شکین تھا اس کے پاس بہت اچھی نسل کے گھوڑے بھی تھے جب وہ ان پر سواری کرتا تو لگام کی آواز سنائی دیتی لگام کی آواز بڑی واضح تھی لگام کی آواز چرچ کی گھنٹیوں کی طرح تھی جب چرچ کا جس چرچ کا وہ نائب تھا سنٹ مور اور سنٹ بینیڈکٹ کے قواعد اور ضوابط ان دکیہ نوسیوں کو مبارک ہوں اس جیسے درویش قدیم خیالات کو پسند نہیں کرتے ہیں اور نائے زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ان اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جن کے مطابق شکاری اچھے لوگ نہیں ہوتے اس کے مطابق جب درویش اپنی گوشہ رشینی میں ہو تو وہ ماہی بے آپ کی طرح ہوتے ہیں وہ اصول جو درویش کو محدود رکھتے ہیں ان اصولوں کو وہ پسند نہیں کرتا اور میرے خیال میں اس کی رائے ٹھیک ہے بہت زیادہ پڑھائی کی کیا ضرورت ہے موسیقی THE MONK She was a monk an excellent one an excellent one an outrider who loved hunting fit to be an abat میں نے ایک excellent خورت کے لئے کی بھی اس کے ساتھائے۔ ہم ایک رہے ہیں جو زندگی سے ان کے ساتھ ساتھ عارف بھی ساتھ روزی نے ساتھ روزی شخص کا بار ہم دلیگی بھی اس کا ذو محکم The rule of St. Moore or St. Benedict being old and somewhat austere This monk let old things pass and held his course after and the new world He gave not a plucked hen He gave not a plucked hen for that text which says the hunters are not holy men or that a monk when he is cloisterless that is to say a monk out of his cloister is like a fish that is out of water But this same text He didn't hold Wart and Auster And I admit His opinion was good Why should he study and make himself mad? He is bad It's not high Do you have a sick He is good He is bad He doesn't know than the word He hears He puts his head He has a shadow He making himself دنیا کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے آگسٹن کے حصول اسے ہی مبارک اس لیے گھوڑ سوار بننے کا اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اس کے پاس بہت تیز رفتار شکاری کتے ہیں جو پرندوں کی پرواز کی طرح تیز ہیں اسے خرگوش کا شکار بہت پسند ہے کیونکہ خرگوش کا شکار اس کے لیے سستہ ہے اس کی آستینوں پہ امیرانہ طرز کی کشیدہ کاری ہوئی ہوئی تھی یہ ملک کی بہترین سرمائی رنگ کی ریشم سے کی گئی تھی اور سکارف کو تھوڑی سے نیچے باندھنے کے لیے اس کے پاس عجیب طرح کی سونے کی پن تھی اور ایک بلدار گانٹ دوسرے سیرے پہ دی ہوئی تھی اس کا گنجہ سر شیشے کی طرح چمکتا تھا اور اس کا موں بھی ایسے چمکدار جیسے مالش کیا گیا ہو وہ اپنی اچھی صحت کا موٹا آدمی تھا اس کی آنکھیں چمکدار تھیں اس کی چمکدار آنکھیں تھیں جو ایسے چمکتی جیسے آگ دہکتی ہے اس کے جوتے شاندار اور نرم تھے اور گھوڑے بہترین تھے وہ یقیناً کسی چرچ کا پادری تھا وہ کمزور اور مریل بھوت کی طرح نہیں تھا وہ اچھی خوراک کھاتا تھا بھنا ہوا گوشت کھاتا اس کا سواری والا چھوٹا گھوڑا بیری کی طرح کے بھورے رنگ کا تھا تو یہ جناب چوسر صاحب اپنے منگ کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں موسیقی